جیم آتا دی ساتھیوں آج ایک دلچسپ پودھے کی بات کرتے ہیں جو کی لوگ آج کل ہاؤس پلانٹ کے روپ میں لگانے لگے ہیں یہ سجاوٹی پودھے ہوتے ہیں سکولینٹ پلانٹس یہ پودھے ریگستانی علاقوں میں چٹانی شیطروں میں پائے جاتے ہیں اور اپنے پتوں میں شاکھاؤں میں پانی سٹور کرتے ہیں انہیں کم دیکھوال چاہیے کچھ سکولینٹس پانی والے بھی ہوتے ہیں اور یہ تٹیے پردیشوں میں لگتے ہیں کچھ پودھے سٹیم سکولینٹ ہوتے ہیں اور کچھ لیو سکولینٹ سکولینٹس کی کچھ ویرائٹیز تو دوسرے پودھوں پر بھی اگ جاتی ہے سکولینٹس کئی رنگوں اور شیپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ان پودھوں کو کٹنے پر رس یا گونسا نکلتا ہے آج کل انہیں سجاوٹی پودھے کے روپ میں لوگ گھروں میں لگاتے ہیں اور یہ بونسائی بھی کیا جاتا ہے انٹارکٹیکا کے علاوہ سکولینٹس ہر مہدیپ میں ملتے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ پرجاتیاں دکشنی افریقہ میں ملتی ہیں ان پودھوں کو اور وارٹرنگ سے نقصان پہنچتا ہے اور انفیکشنز جاتر سردیوں میں ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ پر میلی بگس ایفیڈس اور سپائیڈر مائٹس کا اٹیک بھی ہوتا ہے جن سے یہ مرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے سکولینٹس کو پتیوں سے سٹیم کٹنگ سے اور روٹ سپریشن سے بڑھایا جاتا ہے ان کی دیکھ بھال گلوز پہن کر ہی کرنی چاہیے یہ پودھے ٹاکسک ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ سے دوائیاں بنتی ہیں انہیں ڈیکوریشن اور گفٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اب تو ان کی جویلری بڑھنے لگی ہے ان کی لائیو پودھوں کی رنگز بریسلیٹس ایرنگز آدھی بنتی ہیں سکولینٹس کو فینکشوئی کے انسار سمپنیتا کا پرتیق مانا جاتا ہے جو پودھے مجھے آکرشت کرتے ہیں میں انہیں آپ سے شیئر کرتی ہوں ساتھیوں آشا ہے آپ کو ایسی جانکاری پسند آتی ہوگی پرکرتی کی سندرتہ دیکھنے کے لیے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب دس چینل جی ماتا دی شیئر کرتی ہوں موسیقی